آپ کے ساتھ میں بڑا ایک اختصار اور مقصر سی واجت کرنا چاہوں گا وہ ایک کہہ لیجئے جملہ ہے جملہ کیا ہے؟ دراصل بنیادی طور پر تو حدیث ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حدیث کی تشریح بڑی لیمیٹڈ کی گئی ہے اللہ نے پہلے کہہ دیا مکمل دین ہے اور آخری نبی ہے اور حضور کی ذات گرامی جو ہے آپ کی ہر بات زندگی کے کسی نے کسی پہلو کو کسی نے کسی شعبوں کے کور کرتی ہے اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں یہ لیمیٹڈ تشریح کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ستائی چیزیں پتا ہوتی ہیں ان ڈیپتھ نہیں پتا ہوتی ہیں وہ حدیث کیا ہے یا وہ بات کیا ہے؟ وہ حدیث ہے صفائی نصف ایمان مکملوں کی بات بظاہر یہ چھوٹی سی بات لگ رہی ہے اب صفائی نصف ایمان کو ہم نے سمجھ لیا شاید یعنی ستائی اس کی تعریف یہ سمجھ لی کہ صفائی کرنی چاہیے صفائی کو لیمیٹڈ نہیں کیا یعنی ایسا نہیں صرف کہا گیا کہ ظاہر کی صفائی دین جب صفائی کی بات کرتا ہے تو آپ جو ایز ہیومن ہے آپ کے تذکیہ کی بھی بات کرتا ہے آپ کے اندر کی بھی ایک صفائی ہے اور یہ جو اندر کی صفائی ہے جس کے بارے میں پرانے پرانے صوفیہ بھی کہتے تھے کہ برتن جس میں کھانا پکتا ہے آپ دیکھئے کہ کوئی بھی اس کو باہر سے نہیں مانجنا چاہتا وہ اندر سے اس کو مانجنا چاہتا ہے یعنی اندر اس کا صاف ہونا وہ باہر دیکھو نا تو وہ بلکل کالک لگی ہوتی ہے ہانڈیوں کو خراب ہوتی ہیں ہم نیچے سے بلکل بلیک ہوتا ہے کوئی پروانی ہوتی لیکن دنیا کا کوئی پکانے والا پکانے والی افورڈ نہیں کر سکتا اندر سے صاف نہ ہو تو وہ اندر سے صاف صوف کر کے بلکل ہم چمکا کے اسے رکھتے ہیں کہ اس میں کچھ پکنا ہے اور جو ہمارا اندر ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وہ اندر بنیادی طور پر وہ اندر باہر سے زیادہ ضروری ہے پہلی بات لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اندر ہی ضروری ہے باہر ضروری نہیں ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں یعنی یہ اس کا بیلنس بڑا امپورٹن سمجھئے گا بڑی دنیا آپ کو ایسے ملے گی ہم اندر سے تو ٹھیک ہے لیکن میرے بھائی اور بہنوں اندر سے ٹھیک ہونا اس کے ساتھ انکریش کیا گیا ہے آپ باہر کو بھی رہنا تو اسی دنیا میں ہے جو اسواب کی دنیا ہے اور دین آپ کا انکریش کر رہا ہے خاص طرح کے ایک مزاج کو یہ بڑی امپورٹن چیز ہے وہ مزاج کیا ہے اس کو بڑے ہی دھیان سے سمجھے گا جو آپ کے ٹاپک کے ساتھ آجھوڑنی ہے چیز وہ ہے دین انکریش کر رہا ہے نفاست کو نفیس ہونے کو ٹھیک ہے چیز اور جو نفاست یا نفیس ہونے وہ اگر دنیا میں کو بہترین مثال دی جا سکتی ہے کہ دنیا کے ریکارڈڈ ہسٹری میں عربہ انسان آج تک آئے ہیں اور دنیا کا سب سے نفیس انسان جس پہ سب اس کے دور کے سب صحابی بھی گوائی دیتے رہے ہیں وہ حضور کی ذات ہے کرامی یعنی نفاست ختم ہے شاہستگی ختم ہے مینرز آپ حیران ہوتے ہیں دنیا مینرز وہاں سے سیکھتی ہے کہ کسی چیز کا انداز کیا ہونا چاہیے کسی چیز پہ آپ نے روکا کیسے ہے کسی چیز کو انکریج کیسے کیا ہے کوئی سکھانا ہے تو سوال کیسے پیدا کیا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ جو حدیث ہے کہ آپ صحابی کو نصف ایمان سمجھیں اب درہ آپ بینگا مسلم سوچئے گا کہ آپ کا سب کچھ ہی آپ کا ایمان ہے سب سے بڑی طاقتور چیز آپ کے پاس کیا ہے وہ ایمان ہے آدھا ایمان نصف ایمان وہ کہا جا رہا ہے صحابی کو اور ہم اسے صرف لیمٹیڈ کریں باہر تک ہم اسے باہر تک صرف لیمٹیڈ نہیں کر سکتے وہ ہمارے باہر کی بھی صفائی ہے اور ہمارے اندر کی بھی ہے اب باہر میں تو ایک پوری دنیا آ جاتی ہے ٹکیٹس مینرز کی کتابیں پڑیئے ہائیجنز کی کتابیں پڑیئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار جو صاحب سترا ہوتا ہے اس کی زیادہ گریس ہوتی ہے چھیک ہے چھیک جو نفیس ہے شائست ہے دین کہہ رہا ہے اندر کی بھی ایک صفائی ہے اور وہ اندر کی صفائی کیا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے پہلا قدم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے اچھا سوچنا ٹھیک ہے جی وہ کیا ہے اچھا سوچنا مجھے ایک چیز بتائیے جو آپ کھاتے ہیں سو بار سوچ کے کھاتے ہیں صحیح یہ صاف ہے یہ کھانے کے قابل ہے یہ ٹھیک ہے یہ مجھے شفاہ دے گا یہ مجھے اس طرح کھانا چاہیے یہ ریکمینڈڈ ہے ایسے ہی ہے نا یہ ٹیسٹی ہے یہ میرا دل اس کو بھار ہے کھانے کو ایسے ہی ہے نا صرف موں کے اندر جانا ہے اب آپ سوچئے گا کہ جس طرح جسم کی خوراک آپ اتنا سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا پانی کا ایک ڈرم پڑاؤ صاف پانی کا ایک ڈرم نہ پاک اس کے اندر چلا جائے پانی پھر نہیں پیتے کہتے ہیں نہیں یہ پاک نہیں رہا کھانا شک ہو صرف اگر آپ کو کوئی شخص سے صرف کہے کہ یار یہ کھانا ہے لیکن لگتا ہے کہ اس کو کوئی کوکرچ چھوکے گیا آپ کہیں گے جی آئیم سوری ہوتلز میں میں نے کومن دیکھا ہے کہ آپ کھانا سر ہوئے اور لسی ہیں کسی چیز کے اوپر ایک مکھی ہلکی سی بیٹ کو اڑ گئی ہے وہ فوری طور پر اٹھا کے لے جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں لا دیتے ہیں آپ اس کو یہ اس لیول پر آپ کانشیس ہیں کس پہ جو آپ جسم کی خوراکی بات کر رہے ہیں آپ کی ذہن کی خوراک جو ہے آپ کے اندر کی خوراک جو ہے وہ ہے سوچ اور خدا نہ خاصتہ اگر وہ منفی ہے تو یاد رکھئے وہ بھی اتنی نقصان دے جتنی خراب کھانا نقصان دے اور ویسے اوورال دیکھ لیجئے جو پوری قوم کو ایک بدحضمی ہوئی ہے بدحضمی والی حالت ہے نا وہ کس چیز کی بدحضمی ہے منفی سوچ کی لوگ مصبت نہیں سوچ رہے منفی سوچ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ناشکرہ پن اور نیگٹیوٹی ہے یہ خاص ذہنی حالت ہے جس میں بندہ صرف منفی دیکھتا ہے منفی سوچتا ہے منفی ڈھونڈتا ہے اور جیسے ریڈیو ٹیونڈ ہو جاتا ہے وان اور ٹری پہ اگر ٹیونڈ ہوتا ہے وان اور ٹری کی ہی فرکنسی آتی ہے بلکل اسی طرح بندے ٹیونڈ ہوئے ہیں وہ نیگٹیو چیزیں صرف ریسیو کر رہے ہیں اچھا جو ریسیو کر رہے ہیں وہ ہی ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں جو کٹھا ہو جائے گا تو وہ پھر کوڑے کے پورے ٹرک میں پورے شہر کا کوڑا کٹھا ہوتا ہے اس کے بعد جو جہاں جہاں وہ جا رہا ہوتا ہے بدبو جا رہی ہوتی ہے وہ علائشیں سڑک پہ گر رہی ہوتی ہیں آپ تو نیٹ ڈال دیتے ہیں نا سالیڈ ویسٹ منجمنٹ والے کبھی وہ ٹرک جو جا رہا ہوتا تھا یہاں خدا نہ خواستہ اگر آپ کی گاڑی اگر آپ کی مرساگل کے آگے ایک ایسا ٹرک لگ جائے جس میں مرگییں رکھی گئی تھی تو آپ کے چودہ طبق روشن ہو گئے ٹھیک ہے جی میں کل کراچی تھا تو میرے ایک ہوس تھے وہ ڈرائیو کر رہے تھے اور میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک مہنگی گاڑی میں ہم تھے بڑے پیارے انسان ہیں تو ایک دم سے گاڑی میں سمیل آئی تو مجھے فوراں سمجھ آیا کہ یہ جو اتنی بڑی گاڑی ہے اتنی مہنگی گاڑی ہے اس کی ڈکٹ اوپن ہوئی ہوئی ہے باہر کیئے رکھی کیونکہ عموماً ایسی آن کیا جاتا ہے تو باہر کی ڈکٹ کو بند کر کے انٹرنل کر دیا جاتا ہے کہ باہر سے سمیل نہ آئے کیونکہ جیسے ہی کوئی باہر نالا گزرتا ہے وہ گندہ پانی آئے گا یا سمیل نہ آئے گی باہر روڈ کیا ڈیزل کی سمیل ہے وہ فوراں اندر آ جاتی گاڑی سمجھے کی نہیں آئی جی تو آپ واپس آنگا اس نکتے پہ یعنی کہ کچھ بھی کھا رہے ہیں تو سوچ کے کھا رہے ہیں سونگ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے پسند نہیں ہے آف کرو جیس کو ایسی ہے یار یہ جو سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں کیوں نہیں آپ فکر مند کہ ہم سوچ کے رہے ہیں اس لیے میرا یہ جملہ یاد رکھے گا جس طرح باڈی کا وائرس ہوتا ہے باڈی کے وائرس ہوتے ہیں اسی طرح تھاٹ وائرس ہوتے ہیں کیا بولا تھاٹ وائرس وہ تھاٹ وائرس بھی آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں اب وہ تھاٹ وائرس میں ایک وائرس کا نام ہے نا امیدی ایک کا نام ہے ناشکرہ پن ایک کا نام ہے برا سوچنا نیگٹیف تھنکنگ ایک کا نام ہے آپ کو پوزیٹیوٹی کا نا ہونا یقین کا نہ ہونا ایک آن کا نہ ہونا یہ سارے تھوٹ فائرس ہیں کچھ نہیں ہو سکتا جی میری زندگی تو بدل نہیں سکتی وہ رب جو آج تک پال رہا ہے پوزیٹیوٹی کی انتہاد ہے کہ ماں کے پیٹ سے پالتے پالتے آج کے دن تک پالی جا رہا ہے آگے بھی پالے گا یہ ایک پوزیٹیو تھوٹ ہے وہ رب جس نے سارے یہ بندوبست کیے آپ یہاں تعلیم ممکن تک پہنچ گئی اور آج کی سکولرشپ اور یہ گیس پیکرز اور کتنا کچھ اور آپ کا کوئی دانہ پانی یہاں بسکٹ چائے کی شکل میں لکھا ہوا تھا یہاں تک پہنچئے اس رب نے آگے بھی تو کوئی بندوبست کیوں کیا سمجھے یہ ہے پوزیٹیوٹی میری زندگی میں کیا نہیں ہے چھوڑے کیا کچھ ہے میں دعوی سے کہتا ہوں قسم کھانے کو تیار ہوں جو ہے کبھی لسٹ بنائی لسٹ بنا کے دیکھئے گا آپ حیران ہو جائیں گی کہ وہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ کتنوں کے پاس نہیں یہ ہے پوزیٹیو تھاٹ پوزیٹیو تھاٹ کیا ہے اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں تو کتنی اپرچنیٹی سے کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی ہوں آگے بھی کوئی اللہ نے رستے بنائے ہوئے تو اگر یہ ہو گیا تو آگے بھی ہو جائے گا بڑا کچھ یہ ہے پوزیٹیو تھاٹ اچھا جی مجھے لگتا ہے سارے خراب ہیں نہیں سارے اس دنیا میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں اب کیوں آگے میں میرے ساتھ ہی برا کیوں آجی میری زندگی میں برے کیوں آگے تو جواب آگیا آپ کے پاس وہ اس لیے آئے کہ کچھ سبق آپ کو یونسٹری نہیں سکھا سکتی تھی کیا بولا جملہ کچھ سبق آپ کو یونسٹری نہیں سکھا سکتی تھی کچھ لیسنز آپ کو کالج نہیں سکھا سکتا تھا کچھ لیسنز سما نصد قاسم علی شاہ ٹیچرز ٹرینر سارے نہیں سکھا سکتے تھے وہ آپ کو سکھانے ہی تھے کس نے کسی مشکل بندے نے آکے زندگی میں تو وہ آیا اس نے آپ کو کچھ سکھایا اور سیکھنے سے جو آپ نے سیکھا وہ یونسٹری سے بھی بڑا تھا وہ آپ کا ایک سپوئیر تھا وہ آپ کو یاد بھی نہیں رکھنا پڑتا یہ کلاسوں کے سبق تو یاد رکھنے پڑتے ہیں جو مار کھا کے سیکھا ہوتا ہے وہ تو اس کا مطلب ہے جو ہم کہتے ہیں برا ہے برا ہے برا دکھ رہا ہے دراصل وہ اچھا ہے وہ کس لیے ہے وہ سکھانے کے لیے ہے اور وہ سکھانے کے لیے جس سے ہم نے کیا ہونا ہے مچور ہونا ہے ہم نے بڑے ہو جانا ہے جس سے زیادہ مار کھائی ہوتی وہ زیادہ جینئس ہوتا ہے وہ زیادہ مچور ہوتا ہے میری بات سمجھے گی نہیں سمجھے گی تو اب آپ کو اگر ایک سپوئیر ہی کوئی نہیں ہے وہ مرگی کے پروں کے نیچے چھوٹے چھوٹے چوزے پھلنے ہیں وہ چھوڑے ہی نہ نہیں پتر نہیں جانا وہ چوزے رہ جائیں گے کیا سمجھے وہ دھکا دیتا ہے کہ بیٹے لگاؤ چھلانگ یا مر جاؤ یا اڑو یہ زندگی آپ کو اس میں آپ تھڑے کھا کے سیکھتے ہیں اس میں غلطیاں کر کے سیکھتے ہیں تو یہ نیگٹیو نہیں ہے اس کا بھی نتیجہ کیا ہے پوزیٹیو اور آخری امپورٹنگ یہ ہے کہ میرے بچے دوسروں کے لیے اچھا چاہو یہ ایک ایکشن اور اس کا ایک ریاکشن ہے وہ ایکشن کا ریاکشن کیا ہے اچھا چاہو گے یہ ایک ایکشن گیا ریاکشن یہ کائنات قدرت کا نظام ایسا ہے اس میں ایکشن ریاکشن ہے آپ کے لیے اچھا ہوگا ہمارا پرابلم یہ ہم دوسروں کا برا چاہ رہے ہوتے ہیں اور دراصل وہ جو ایکشن ہے اس کا ریاکشن یہ کہ پھر ہمارا برا ہوتا ہے جو دوسروں کا اچھا چاہ رہا ہے اور بتا بھی نہیں رہا ان کو ایک ہے دیکھو میں نے تمہارا اچھا چاہا تم نے برا کیوں کیا کوئی مسئل نہیں اگر اس نے برا کیا اس میں سبک تھا وہ پہلے بتا دیا اب کیا ہے تم نے سب کا اچھا چاہا کبھی جملے دیکھئے گا جو ہمارے مہاورے بنے ہوئے انس کو پنجاب میں کہتے ہیں اکھان ٹھیک ہے جی اور وہ بڑے وزڈم فل ہیں وہ کیا ہے نیکی کر دریاء میں ڈال کیوں ہے یعنی کر کے بھول جاؤ اس کائنات کا ایکو سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ جب آپ خیر کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ خیر چلتے چلتے واپس آپ تک آ جاتی آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ میں نے جو کی تھی یہ میرے تک کیسے واپس آئی میرا اس ایکو سسٹم پہ یقین کیوں نہ ہو کہ جب بھی میں کچھ اچھا کروں گا تو یہ کائنات مجھے جواب دے گی اللہ نے بنایا ایسے نظام وہ کائنات جواب کیوں دے گی کیونکہ ایکشن ریکشن کی تیوری ہے نا اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ کہیں سے کوئی نیکی خیر چل کے میرا انتظار کر رہی تھی اور وہ میرے گلے لگی میں نے کہا ہاں میرے ساتھ اچھا کیسے ہو گیا وہ میں نے بھیجی تھی کہیں سیم لائک دوکھ ہے آج تم کسی کا برا چاہ رہے ہو آج تم زیادتی کر رہے ہو آج کسی کو ڈیمیج کر رہے ہو انگلی چھڑا کے وہ دوکھا وہ برا ہی آگے جا کے گھڑی ہو جائے گی اچھا وہ جلدی آئی گی واپس انہوں نے بیٹنگ پو یو وہ کہی آب حلمہ تیرا انتظار ہے وہ آپ کے گلے پڑ جائے گی آپ میری بات سمجھے کی نہیں سمجھے جی میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے بچے ہو میری بیٹی ہو میں نے کسی کو جس نے کسی کو اجاڑا ہے کبھی بستے ہوئے سکون سے نہیں دیکھا میں نے کبھی کسی کو آسانی پیدا کرنے والے کو خراب ہوتے نہیں دیکھا اللہ اس پر لازمی کرم کر دیتا ہے ہاں دیر ہوتی ہے صبر ہے نا جی تھوڑا سا ٹیسٹ عزمائے جاتا ہے ٹائم لگتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کو اچھا چانے والا اس کو اچھا نہ ملے اور میں نے عزمائے کے دیکھا دوسروں کو برا کرنے والا برا چانے والا آخرے کار وہ کیا ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو میں بس کیونکہ لیکی لی ٹاپک مجھے پتہ لگا میرے سے رہا نہیں گیا اس حدیث کے ساتھ جڑا جائے اور صفائی کو صرف باہر کی صفائی تک نہ جڑا جائے اندر کی صفائی خاصن بھائی یہ تو میں اترہ تو پروچ کر رہی نہیں سکتی بہت شکریہ شکریہ